نمشکار دوستو جہن میں روبالدنگر اور آپ دیکھ رہے ہیں روبالدنگر فٹنس دوستو اگر آپ نے میرا چیلنگ سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے لال پٹن کو دبا کر سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا بالکل نہ بھی لے کیونکہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں گا اپڈیٹ آپ تک کیسے پہنچے گا اگر آپ بیل آئیکن پہ کلک کریں گے تو نوٹیفیکیشن آپ کی سکرین پہ ہوگا تو دوستو آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں شہد کے بارے میں کہ شہد آپ کے لیے آپ کے فیٹ روز کے لیے آپ کے ڈیلی ہیلتھ کے لیے آپ کے ڈیلی روٹین کے لیے بینیفیشنی ہے یا نہیں ہے اس کے فائدے ہیں یا نقصان ہیں سو دیکھتے رہے یہ ویڈیو جہن نقصان شہد میں پائے جانے والے ویٹامین اور کھنی بہت کم ماترہ میں ہوتے ہیں اگر آپ کو ان کو زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانا ہے تو جو شہد کی ماترہ ہوگی وہ آپ کو زیادہ کرنے ہوگی اور وہ آپ کی سہت کے لیے بہت نقصان دے ہوگی جسے پیٹ کے بہت سارے روگ بھی ہو سکتے آپ کو دوسرا چینی کی طرح ہی شہد میں بھی پر گرام چار کلوری ہوتی ہے جس طرح چینی کے ایک چمچ میں 60 کلوری ہوتی ہے لیکن شہد سواد میں زیادہ میٹھا ہوتا ہے اس لیے چینی سے اسے آدھا ہی یوز کریں نہیں تو اس کے بہت سارے نقصان ہو سکتے آپ کو بہت سے لوگوں کو شہد کھانے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی زیادہ لوگوں کو اسے کھانے سے الرجی ہو سکتی ہے ریشیس ہو سکتے ہیں بوڈی پر کچھ خاص طرح کی الرجی ہو سکتی ہے گلے میں کھاتے سمیں انفیکشن ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو ایسے سمٹمز لگتے ہیں تو پلیز شہد کو اوگویٹ دیں چوتھا شہد میں گلکوز سے زیادہ فرکٹوز ہوتا ہے جس سے لوگوں کو پیٹ کی سمسیہ ہو سکتی ہے جیسے ڈائریا تو پلیز اسے اپنے کھانے سے نکال دیجئے اس کے بینا بھی آپ کا کام چل سکتا ہے دیکھا گیا ہے کہ سبھی گھروں میں فیٹ لوز کرنے کے دوران نیمبو پانی کے ساتھ شہد لیا جاتا ہے لیکن آپ کو وزن کم کرنے کے چکر میں آپ اسے زیادہ لینے سے وزن کو بڑھا بھی سکتے ہیں کیونکہ اس میں کیلوری بہت زیادہ ہوتی ہے تو پلیز اسے اووئیڈ کیجئے یہ پرانا سمیں گیا کہ آپ نیمبو پانی کے ساتھ دو چمت شہد ملا کر فیٹ لوز کرتے تھے اس کا میں آپ کو سائنٹیفک ریجن بھی بتاؤں گا جو ریسرچ کیا ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ ایچ ایف سی ایس سے بہتر نہیں ہے ایچ ایف سی ایس کیا ہے ہائی فرکٹوز کون سیرپ جو بہت سی سوفٹ ڈرنگ میں پایا جاتا ہے سو وہ بھی ہامفل ہے اور اترا ہی ہامفل شہد ہے دو ہزار پندرہ میں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایکریکلچر نے پچپن لوگوں پر ایک شود کیا تھا شود میں کیا تھا کہ تین الگ الگ میٹھے کے جو سروت تھے وہ یوز کیے گئے دو ہفتوں تک اس میں سب سے پہلا ایچ ایف سی ایس تھا ہنی تھا اور گنے سے بنیوی چینی تھی جس کے ریزلٹ آپ سن کر حیران دے جائیں گے تینوں ہی سیم تھے سبھی سبجیکٹ کا انسولین بڑھا ہوا تھا بلڈ شگر ری لیول بڑھا ہوا تھا کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا تھا بوڈی ویٹ بڑھا ہوا تھا سبھی کے نتیجے سیم تھے تو یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ جتنا میٹھا خطرناک ایچ ایف سی ایس ہے جو سوپ ڈریم میں پایا تھا اتنا ہی خطرناک ہنی بھی ہے سو پلیز اویر رہی جئے اور اس ویڈیو کو آگے تک پوچائیں ہمارے دیش کو فائدہ ہو ہماری یوت کو فائدہ ہو جال اتر لوگ ایسے ہیں شہر دل کرنے والے جو ایجیڈ ہیں میں نے یہاں تک بھی دیکھا کہ کچھ گھروں میں جب نفجات شیچو یعنی جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بھی شہر چٹا جاتا ہے جبکہ 6 مہینے تک بچے کو پانی بھی ڈوکٹر آلاوڈ نہیں کرتے سو پلیز جتنے آپ اویر رہیں گے اتنا ہی ہمارا دیش آگے جائے گا جائے ہن جائے بار